میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں بنی ہوتی ہے کسی کا بھاگیوہد ہے کسی طریقے سے اور کسی کا بھاگیوہد ہے کسی طریقے سے ہوتا ہے آج ہم جانیں گے کہ تورس راشی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ان کا لق فیکٹر ابنڈنٹلی بڑھ جاتا ہے بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں تورس راشی والوں کے بارے میں ہلو ایوریون میں ہوں انرانچ نیگوپٹا آوازسو کنسلٹینٹ ایسلوڑر ایڈانیمرالجی ایکسپورٹ اور آج ہم لوگ جانیں گے تورس کے بارے میں کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات بہت سٹرونگ ہیڈڈ ہوتے ہیں یہاں سے بہت مضبوط ایک میں ہمیشہ بولتی ہوں تورس نہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سپت عوستہ والا تورس اور ایک ہوتا ہے جاگرد تورس تو ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے یہ جو سپت عوستہ والا تورس ہے وہ کیا ہے دماغ دونوں کے اندر ہے چاہے وہ سپت ہو سمپل سی بات ہے تورس ہے تو دماغ شکتی دونوں کے پاس ہے دونوں کے پاس برابر شکتی ہے ایک سور آیا اور ایک جاگرد عوستہ میں ہے آپ کو پتہ ہے جنگل کا راجہ ہوتا ہے شیر لیکن اس جنگل کے راجہ سے بھی زیادہ طاقتور پورے جنگل میں کوئی ہے تو وہ کون ہے ایک جنگلی سانڈ تو یہ جنگلی سانڈ جو ہے وہ جاگرد عوستہ والا تورس ہے تو یہ جو یہ اس کے سینگوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک جھٹکے میں شیر کو بھی مار سکتا ہے شیر کو بھی ہٹا سکتا ہے تو یہاں پر ہم اسی تورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تورس میں اتنی طاقت ہوتی ہے مطلب وہ ایسے وہ سٹریٹ دیکھتا ہے اگر اس کو اپنا گول سمجھ میں آ گیا تو وہ اس گول کے پیچھے پیچھے بھاگتا جائے گا بھاگتا جائے گا اس کو لیفٹ رائٹ نہیں دکھائی رہتا آپ کو پتہ ہے تورس کی ایک سب سے بڑی quality ہوتی ہے کہ اس کا فوکس بہت زیادہ ہو سکتا ہے until and unless اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے that this is my goal یہ میرا لکش ہے اور مجھے اس کی طرف strive کرنا ہی کرنا ہے بس سمجھ میں آنے والی بات ہے اچھا ایک چیز اس میں negative بھی ہو جاتی ہے کئی بار کئی بار یہ غلط راستہ چن لیتے ہیں تو بھی آپ ان کو ہٹا نہیں پاس سکتے اس غلط راستے سے کیوں کیونکہ ان کو اب نہ ادھر کا سنائی دے رہا نہ ادھر کا دکھائی دے رہا they are just running into اس direction میں بس اسی direction میں بھاگی جا رہے ہیں بھاگی جا رہے ہیں یہ ہے جاغرت تورس اور اگر سویا پڑا ہے تو پھر سویا ہی پڑا ہے کئی بار ایسے آپ کو دکھائی دیں گے لتھارجک سے پڑے ہوئے ہیں نہ بیڈ سے اٹھ رہے ہیں نہ کوئی کام کر کے راجی ہے بس نہ ان کا کوئی goal ہے نہ ان کا کوئی mission ہے بس چل رہے ہیں زندگی کی گاڑی چل رہے ہیں کسی نہ کسی طرح تو basically کیا ہے یہ یہ simple سی بات ہے یہ سبت عوستہ میں تورس ہے اس کو جگائیں کیسے جگائیں کیسے ہیں اس کو صحیح دشا کیسے دیں سب سے پہلے تو اپنے گھر میں west میں ہو سکے تو پانچ clear terms رکھیں اور اپنے گھر میں گوگل کی دھوپبتی سے پورے گھر میں دھونی دیں گوگل کی دھوپبتی ایسے اب کوئی بھی دھوپبتی منت اٹھالا نہ کیونکہ اس میں کیا کر رہے ہیں آج کی ریٹ میں دھوپبتی میں کیول گوگل کا essence ڈال دیتے ہیں essence بھی نہیں کہوں گی میں ہم scent سا جو ہوتا ہے بس وہ ڈال دیتے ہیں گوگل ہوتا ہی نہیں ہے اصلی گوگل دھوپبتی لے آنا اس میں بہت خوشبو نہیں ہوگی کیونکہ جو نیچرل گوگل ہوتا ہے اس میں بہت خوشبو نہیں ہوتی ہے بہت mild خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کی دھونی آپ کے گھر کے جو سویا ہوا طورس ہے اسے جگائے گی اسے دشا دے گی تو گوگل کی دھونی کرنا بہت important ہے تتوشدی دھوپبتی کی جو گوگل کی دھوپبتی ہے اس میں کہ گوگل ہے اور اس کا base دیا گیا ہے and then بس وہ صاف ستھرا گوگل پیور گوگل پہنچانے کا راستہ ہے تتوشدی دھوپبتی کا اس کے بعد کیا کر سکتے ہو آپ اس بندے کو جو بندہ ہے جو طورس ہے جس کی راشی طورس ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے جیون کی دشا نہیں مل پا رہی ہے اس کا name number correct ضرور کروائیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا name number correct نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں صحیح direction نہیں مل پا رہی ہوتی ہے and اس کو ہاتھ میں ہو سکے تو black lava with the eye یا پھر spectrolite breastlet بہت زیادہ beneficial ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے جن کو جو طورس ہے اور جن کو اپنا focus clear نہیں ہے اور طورس وقتی کی سب سے بڑی جو وشیشتہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ہی ہیں پھر وہ اور کسی کے نہیں ہیں اور اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے نہیں ہیں تو چلیے بس اسی کے ساتھ میں آج کے لئے بہت بہت دھنے واضح جیشری رام مجھے